اسلام علیکم پرینڈز کیسے ہیں آپ صاحب میں امید کرتی ہے سب اللہ کے فضل اور کرم سے ٹھیک تھاک ہوں گے جن پرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے آج ہم بنا رہے ہیں بروا ٹینڈے اور اس کے لیے جن انگریڈنز کی ضرورت ہے وہ مسائل ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گی ابھی مسائلہ جو بروا ٹینڈوں کو ہم نے بھرنا ہے اس کے لیے جس مسائلے کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ سلکہ دھنیا کالی مرچ زیرہ اور اجوائن میں نے کٹا ہوا ہے باریکری کرنا بس کٹنا ہے اس کو اور کٹی ہوئی مرچ نمک اور حلدی لے لی ہیں اور یہ وہ مسائلے ہیں جن سے ہم ٹینڈوں کو بھریں گے اور ٹینڈے بے حد لذیز اور ٹیسٹی اس مسائلے سے بنتے ہیں تو ان مسائلوں کو سب سے پہلے ہم مکس کر لیں گے تو اس کے لیے میں نے ایک ٹلیٹ لے لی ہے اور اس ٹلیٹ کے اندر میں نے سارے مسائلے ڈال دیئے ہیں اور اب میں ان مسائلوں کو اچھے سے چمچ کی مدد سے مکس کر لوں گے مسائلوں کو میں نے بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے اور مکس ہونے کے بعد اب میں ٹینڈوں کو اس مسائلے سے بھروں گے ٹینڈا لے لیا ہے میں نے اور اس کو اندر ہم مسائلے کو بھریں گے اسی طرح سے کر کے میں سارے ٹینڈوں کو اسی طرح مسائلے سے بھر دوں گے یہاں میں نے سارے ٹینڈے مسائلے سے بھر لیے ہیں اور اب ہمیں ان کو فرائے کریں گے یہاں میں نے سارے ٹینڈے مسائلے سے بھر لیا ہے اور اب ہمیں ان کو فرائے کریں گے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں جب بندہ ایک بار اس کو بنا لیتا ہے دوبارہ یہ ہی بناتا ہے تو پاسی میں نے آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا مٹی کی کڑائی لی ہے اس کے اندر میں نے آئل کو گرم ہونے رکھ دیا آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اس کے اندر ہم ٹینڈو کو ایڈ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں آپ کو میں ایک بات پتاتی چاہوں کہ جو آنچ ہے وہ بہت سلو رکھنی ہے ٹینڈو کو بلکل سلو آنچ پر ہم نے تھوڑا سا فرائی کرنا ہے باقی ہم اسے دم میں پکائیں گے تو آنچ اگر تیز کریں گے تو ٹینڈے جل جائیں گے اور اندر سے وہ کچھے رہ جائیں گے تو وہ ٹھیک نہیں لگیں گے تو آپ لوگ انہیں آنچ بلکل سلو رکھنی ہے اچھا جب میں یہ سارے ٹینڈے اس کے اندر ڈال لیا ہے تو اب میں اس کو اوپر سے کور کر کے پکاؤں گے آئی میل اس کو ہم کور کر دیں گے تو یہ بہت اچھے سے فرائی ہوگا ہلکی آج پر کور کر کے بہت ہی اچھے سے فرائی ہو رہے ہوتے ہیں ٹینڈے ہمارے بہت مزے کے بنتے ہیں اب یہ فرائی ہونے کے لیے میں نے رکھ دیا ہے کوئی پندرہ منٹ بار سے چیک کر لیں گے جی پندرہ منٹ ہو چکے چیک کر لیتے ہیں ماشرالہ سے ٹینڈے بہت اچھے سے فرائی ہو رہے ہیں اور ہمیں اتنی ہی فرائی چاہیئے تھے تو اب ہم ان کو پلیٹ میں نکال لیتے ہیں میں نے پانچ سے چھے عدد پیاز لے کے ان کو کٹ کر لیا ہوا ہے اور پانچ چھے ٹیماتر لے کر میں نے انہیں بھری کٹ کر لیا ہے اب اس ہی آئیل میں میں پیاز کٹے ہوئے پیاز ایٹ کر دوں گے اور ان کو تھوڑا سا فرائی کروں گی پیاز کو اپنے براؤن بلکل نہیں ہونے دینا ہلکا ہلکا فرائی کرنا ہے بس اس کو اور یہی پر ہم اس کے اندر ٹیماتروں کو بھی ساتھ ایٹ کر دیں گے اور جب ہم ٹیماتر ایٹ کر دیں گے تو ساتھ ہی ہم اس کو ہلکا ہلکا فرائی کرتے رہے ہیں اور یہاں میں کٹی ہوئی مرچ بھی اس کے ساتھ ایٹ کر دوں گی کٹی ہوئی مرچ بھی ایٹ کر دوں گی اب اس کو میں ہلکے ہلکے فرائی کروں گی اس کے اندر ہائی دی اور جو بچا ہوا مسالہ تھا ملسکن ڈرائب کر دیا ہے ہم مقابل کر دیجئے گا ٹھوڑی دیر کیلئے ہم اس مثالے کو کور کر دیں گے تاکہ جو ہمارے ٹیماٹر ہیں وہ پھوڑے سے سوفت ہو جائے چیک کر لیتے ہیں مسالہ ہمارا تقریباً ریڈی ہیں مارٹر کافی حد تک ہمارے سوفت ہو چکے ہیں جو تھوڑے بوت رائے گئے اسے ہم کچھ کر لیتے ہیں اب اس مسالے کے اندر ہم ٹینڈوں کو ایڈ کریں گے مارٹر کافی حد تک ہمارے سوفت ہو چکے ہیں مارٹر کافی حد تک کاشید مارٹر کافی حد تک اپس پر ہے لیتے ہیں مارٹر کافی حد تک مستید مارٹر کافی حد تک مستید تو یقین مانے ٹینڈا گوشت کی بھول جاتے ہیں دل کرتا ہے یہی ریسپی بار بار ٹرائے کی جائے تو بہت مزے کے بنتے ہیں آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنے ہیں اور مجھے بتانا بھی ہے کومنٹس میں کہ کیسے لگے آپ لوگوں کو پلیز کومنٹس ضرور کیا کریں اب بھی شوٹ کر لیتے ہیں اس کو ما شاہ اللہ سے دیکھیں اس صرف دیکھنے میں نہیں اچھے لگ رہے کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے اور گرنگم چپاتی کے ساتھ اس کو آپ کھائیں گے تو آپ کو بہت مزائے گا تو اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ